ٹی وی کو جس کو طلاق 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 ہو گئی ہے اسے اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کا حق کی حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اس پر تین مہینے کی عدت ہے وہ اس شوہر کے گھر میں رہے گی یہ اسلام کا اصول ہے یہاں پر تو عدت کے مسائل بھی طلاق بھی گڑ بڑ عدت بھی ختم تو تین مہینے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی شوہر کے ساتھ رہے گی وہ بنے گی وہ سجے گی وہ سبرے گی شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی یعنی عورت نے ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے اب اگر تین مہینے گزر گئے ہیں تو وہ عورت اپنے میکے چلی جائے گی اب اگر تین مہینے بعد وہ چلی گی اپنے گھر چلی گئی تین چار مہینے بعد اس کے شوہر کو غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ واپس نہ آ چاہتا ہے بہت اچھا سوال ہے اب وہ اسی عورت کے ساتھ دو نئے گواہ نیا حق مہر اور نیا نکاح ہوگا اور وہ جو ایک طلاق جس کو آپ نے تین کہا ہے تین دفعہ طلاق 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 دے دی اس کی ایک طلاق واقع ہو چکی ہے اب جو نیا نکاح ہوگا اس کے پاس دو طلاقوں کا آپشن باقی ہوگا وہ بھی بھی اسی کی ہے تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے جب طلاق ہی نہیں ہے جب دو طلاقوں کا آپشن باقی ہے تو پھر نکاح کی ہوگی ہے وہ اصل میں عدد کا پیریڈ گزر گیا اگر وہ عدد کے اندر وہ رجوع کر لیتا تو اس کو نئے نکاح کی بھی اور نئے گواہوں کی بھی اور نئے حق مہر کی بھی ضرورت نہیں تھی اب وہ تین مہینے کا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے اگر تین مہینے سے ایک دن پہلے بھی وہ رجوع کر لیتا تو اس کی بیوی تھی اسے نکاح کی ضرورت نہیں وہ علامہ صاحب وہ اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر کے لے آیا اب پھر کبھی پھر بھی اس کے پاس ایک نکاح اور کرنے کا چانس ہے تو بھائی اب اگر عورت دیکھتی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر دو مہینے چار مہینے کے بعد یہ مزاق بنا لیتا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی مرز بردستی تو نکاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة البقرآن میں اس چیز کو بقیدہ حکم کے طور پر فرمایا اگر دونوں میاں اور بیوی جو ہیں ان کے اندر یہ یقین ہو کہ اب ہم اس رشتے کو نبھائیں گے پچھلی جو گلتیاں ہیں مسٹیکس ہیں اس کو نہیں دورائیں گے تو پھر ان کے درمیان نکاح ہوگا اور اگر وہ نکاح کرنے کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد طلاق طلاق مزاق بنا لیں گے تو اللہ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ کی ان حدوں کو پھلانگے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور اللہ اسے پھر نہیں چھوڑے گا ایسے بندے کو یعنی طلاق جو ہے وہ ایک ہی بار میں تین دفعہ کہنے سے وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی وہ تین کنسیڈر ہوگی کتاب و سنت میں ایک ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا رکانہ نے اپنی بیوی امہ رکانہ کو اسی طرح ایک مجلس میں تین طلاقے دے دی اور یہ مصند احمد کے اندر موجود ہے حدیث اور مصنف ابن ابی یالہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور سند اس کی صحیح ہے تو اس نے جب طلاق دے دی اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیسے دی کیفہ طلق تہا تو اس نے کہا جی ایک مجلس میں تین دفعہ طلاق دی آپ نے فرمایا یہ تو ایک ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصند احمد کی اور مصنف ابن اب موسلی کی مصنف ابو یعلا الموسلی اس کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطل کا واحدہ یہ تو ایک طلاق ہوئی ہے جاؤ جا کے رجوع کر لو اس نے جا کے رجوع کیا اور پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اپدائی دو سال یا تین سال میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی تو دین تو مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر علیہ احمدٰ احمدٰ دین کم مکمل ہو گیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک طلاق شمار ہوتی تھی آج کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کے اندر امینڈمنٹ کرے بالکل صحیح اچھا یعنی اب تین طلاقیں جیسے علامہ صاحب نے آپ نے فرمایا میں ذرا ناظرین کے لئے وضاحت کرتا چلوں کہ وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی اور اس کے بعد خاتون اپنے گھر نہیں جائے گی بلکہ اپنے شہر کے گھر میں ہی تین مہینے کی عدت ہے عدت تین مہینے کی عدت ہے وہ یعنی اپنے شہر کے گھر میں ہی رہے گی بنے کی سورے کی سجے گی اپنے شہر کے لئے اور ان دورہ بٹوین اگر وہ رجوع ہو جاتا ہے تو طلاق وہ ختم ہوگی اور اگر نہیں تو تین مہینے کے بعد اپنے گھر چل جائے گی اب وہ چھے مہینے بعد یا چھے سال بعد شہر کو خیال آتا ہے اگر عورت آگے کہیں نکاح نہیں کرتی وہ ہی بندہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بلکل نکاح کر سکتا ہے گھر میں ٹھیک ہو گیا اب اس کی ایک طلاق ہوئی اب اس کے پاس ابھی دو طلاق آپشن باقی ہے تو ان بٹوین اگر وہ اللہ نہ کرے دوبارہ کرتا ہے پھر وہ طلاق دے دیتا ہے تو دس سال بعد دوبارہ لنا چاہتا تو وہ لے ہے پھر نکاح کر کے لیا ہے جی لکاح لا سکتا ہے یعنی کہ تین طلاقیں تب ہوگے اب تین طلاق اب جب اس نے تیسری دفعہ طلاق دیتی تو اب وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا لنبی طلاق علامہ صاحب چل پڑی اب مادر کے ساتھ اب ہمارے ہاں جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا عدالت سے ہم جو ہے نا وہ ایک طلاق کا جو ہے وہ بھیجتے ہیں نوٹس اس کے گھر میں اب وہ ایک مہینے بعد ایک نوٹس چلا جاتا ہے کہ جی طلاق ہوگی دوسرے مہینے بعد دوسرا نوٹس چلا جاتا ہے تیسرے مہینے بعد جب تیسرے مہینے بعد چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ طلاق واقع ہوگی اب اس پر دسکت ہو جاتا ہے معاملات ختم را فدب ہو جاتے ہیں تو یہ طلاق ہوگی ہاں یہ طلاق ہو جاتی ہے ایک ایک ماہ کے وقفے کے ساتھ اس نے طلاق بھیجی ہے تو یہ جائز ہے اب آپ کی وفاقی شریع عدالت نے بھی پاکستان کی وفاقی شریع عدالت نے بھی اس چیز کو جرم قرار دیا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں تین دفعہ طلاق 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 کہہ جائے گی تو جس اسٹام فروش نے وہ طلاق لکھی ہے اس پر بھی جو ہے وہ سزا ہوگی اور جس بندے نے وہ طلاق ایک ہی مجلس میں طلاق 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 کہہ دی ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ قید ہوگی چھ مہینے کی ٹھیک ہے اس پر بھی جو ہے وہ سزا ہوگی کیونکہ اس نے شریعت کا مذاق بنایا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی جبکہ طلاق کے لیے اس کی دو گواہ ہونے بھی ضروری ہیں طلاق کے لیے طلاق کے لیے دو جس طرح نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ ہونے ضروری ہیں تاکہ کل کو وہ مرد نہ مکر جائی کہ میں نے تطلاق دی نہیں تھی کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے حدود ہے اور اس میں پھر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی گواہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ نے کسی بھی شخص نے طلاق شریح طریقے کے مطابق دے دی ہے مہینہ طلاق دی ہے اس کے بعد ایک مہینے کی عدد ہوئی ہے اگلے مہینے کے بعد پھر اس نے طلاق دی ہے پھر عدد کا مہینہ گزر ہے اور اگلے مہینے پھر طلاق دی ہے اب وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی لیکن ہمارے یہاں نظام کے اندر کیا سکم ہیں ہمارے عدالتی نظام کے اندر یا ہمارے پچائت یونین کانسل کے نظام کے اندر تین طلاقے مہینے مہینے سے ہو گئیں لیکن آپ کا یونین کانسل آپ کا پچائت سسٹم نہیں مانے گا ہاں وہ بلاتے ہیں کدفہ پھر وہ پھر بلالتے ہیں اور صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو حرام طریقے کو آپ حرام قرائج کرتے ہیں تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یہ تو خلاف کتاب و سنت ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ کتاب و سنت جو ہے وہ اس کو سپریم احسیت حاصل ہے تو لہٰذا یہ جو ہمارے یونین کانسل کے ناظمین اور وہ منتظمین جو کرتے ہیں یہ بالکل غیر شریع اور غیر اسلامی فیل کرتے ہیں بڑا اہم نقطہ آپ نے سمجھایا یہ عمومن ہو رہا ہے یہ عمومن پریکٹس ہو رہی ہے اس کے بغیر وہ سرٹیفیکیٹ ہی نہیں جاری کریں گے اور وہ کوشش کریں گی جی صلاح ہو جائے یہ جو یہاں پر ہمارے ہاں طلاق رائد ہے کہ ادھر کوئی جھگڑا ہوا چائے میں جناب پتی زیادہ ڈال گئی یا آٹے میں نمک زیادہ ڈال گیا ہنڈیا میں جو ہے وہ گھی زیادہ پڑ گیا آپ نے جناب نہ دیکھا آو نہ تاؤ طلاق 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 چل تو فارغ تو یہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی معاملہ بن گیا ہے تو اس کو سلجھانا ہے میاں اور بیوی کا تعلق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے بیوی بنائی ہے تو اس نشانی کو اللہ توڑتا ہوا پسند نہیں کرتا اس کو سلجھانے کے لیے رشتے کو نبھانے کے لیے اللہ نے بہت سارے گر بہت سارے مسائل قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں لہذا یہ جو ایک مجلس کے اندر طلاق طلاق کہہ دی جاتی ہے اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد اب لڑکا اور لڑکی میاں اور بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ گھر والے کہاں رکھیں گے پہلے انہوں نے لاکھوں روپیہ لگا کر مجھے جو ہے وہ بھیجا تھا رخصت کیا تھا تو وہاں مجھے بھابیاں اور نندیں جو ہیں وہ نہیں جینے دیں گی اب دونوں تھنڈے دماغ سے جب سوچتے ہیں تو آپ کوئی حال نکالیں جاتے ہیں علماء کی طرف تو وہ علماء پھر کہتے ہیں جی اچھا طلاق تو آپ کی واقع ہو چکی ہے اگر آپ اس رشتے کو دوبارہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اپنی بیوی کا نکاح کسی غیر مرد کے ساتھ ایک رات دو رات یا تین رات کے لیے نکاح کر دیں یہ عجیب منطق ہے عجیب پلسفہ ہے لوگ بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں لوگ بہنوں کے نکاح کرتے ہیں یہاں پر بیویوں کے نکاح کیے جا رہے ہیں جو کہ شریعت میں قطعا جائز نہیں ہے سنان ابن ماجہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لانت ڈالی ہے جو اپنی بیویوں کو کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں آپ نے اسے قرائے کا سانڈ قرار دیا ہے قرائے کا سانڈ قرار دیا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں دو رات تین رات رکھ کے آپ بیوی کو کسی اور کے سپرد کیا ہوا ہے اسے حلالہ کہتے ہیں حالانکہ یہ حرامہ ہیں یہ حلالہ نہیں ہے یہ حرام کا رشتہ ہے یہ قطعا جائز نہیں ہے اب ہوتا کہا کہ بیوی خوبصورت ہے آگے جناب جس کے پاس گئی ہے اس نے کہا مفت کا مال ہے وہ کہتا ہمیں واپس نہیں کرتا وہ طلاق ہی نہیں دیتا تین راتیں گزر جانے کے بعد یا دو راتیں یا جو بھی ان کے درمیان میں تہتا اب وہ عورت ہوتی ہے وہ بھی سمجھدار ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہوں کہ آج اس کھونٹے پر کل کو اس کھونٹے پر لہذا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے سنبھال سکتا ہے تو میں تیری اس کو جو ہے وہ چھٹی کرا دیں گے ہمارے بہاول پور کے اندر ایک ایس پی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بن نہ پائی اور اس نے طلاق 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 کہ دی جب طلاق طلاق کہ دی تو وہ ایک بڑے معروف عالم کے پاس جو بعد میں باشای مسجد کے خطیب بھی بنے اس کے پاس گئے انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی طلاق واقع ہو چکی ہے اب حلالہ کروالیں اچھا جی ہلالہ کیسے اس نے کہا جی میری خدمات حاضر ہیں تو اس خدمات کے چکر میں جب وہ نکار ایس پی صاحب نے مولوی صاحب کے ساتھ کر دیا تین دن یا تین راتیں پوری ہوئیں وہ ایس پی صاحب جناب مٹھائی اور کپڑے اور سارا کچھ لے کے گئے مولوی صاحب کے پاس جناب آپ میری بیوی کو طلاق دے دیں انہوں نے کہا یار آپ کا دماغ خراب ہے کہ میں آپ کی بیوی کو طلاق دے دوں اس نے کہا جناب میری بیوی کو طلاق دے نہیں ہے اس نے کہا تیری بیوی کو میں کیسے طلاق دوں اس نے کہا اچھا پھر آپ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس نے کہا چلا ہو گیا ہے تیرے کہاں تے میں اپنی بیویوں طلاق دے دوں زیادہ میری صاحب وہ ایس پی ہو کر اپنی بیوی نہیں چھڑا سکا اس نے کیس کیے عدالتوں میں دھکے کھائے اور اس کی بیوی بھی مولوی کے ساتھ خوش خوش مولوی اس سے وہ ایس پی اپنی بیوی نہیں چھڑا سکا اور بالاخر مولوی کو اس مسلک اس منحج سے اپنے آپ کو توڑنا پڑا اور کتاب و سنت کا جو ہے وہ پابند ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے مسئلہ ہی غلط جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا کتاب و سنت جو ہے وہ رشتے کو بحال رکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مرد اور عورت ایک مجلس میں کسی بھی موقع پر نراض ہو کر وہ تین نہیں تین ہزار دفعہ بھی طلاق 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 کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طلاق شمار کیا ہے بڑا اہم اور سنجیدہ مسئلہ علامہ صاحب نے قرآن و سنت سے اس کی وضاحت کی آپ کے ذہن میں ظاہرہ کافی طرح سوالات ہوں گے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں یہ معاشرے کے اندر وہ اطلق حقائق ہیں جو ہم روز بروز جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقینا جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ کا اندیوز میں کومنٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی علامہ صاحب تک پہنچائیں گے